نمازکا دوستو آج کس ویڈیو بات کرنے والا میں کیلسیوم نائٹریٹ جو کی میرے پاس افکو کا پروڈکٹ ہے بہت اچھے اس کے ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں پروڈکٹ بھی بہت سستا ملتا ہے اور اچھے اس کے ریزلٹ پروڈکٹس کے دیکھنے کو ملتے ہیں کیلسیوم کے تو بہت سارے دوستوں کے کیلسیوم سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال تھے کی کیلسیوم کہاں ملے گا کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح پرائز ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو استعمال کا ویڈیو میں دیسکرپسن میں آپ کو دے دوں گا پہلے بھی استعمال کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا تو یہ رہی ہے ہماری کیلسیوم کیفکو کی جو ہے پچیس کلو کی بوری جس کا بوری کا پرائز میں بتاؤں تو لگوک ساڑھے گیارہ سو کے آس پاس مجھے پڑا ہے ہو س مجھے پڑھے گیارہ سوال مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے گیارہ سوال اوپر ہی آپ کو ملے گا تو اس طرح کیلسیوم کی بوری رہتی ہے اس کے اندر اس میں جو ہے ایک پولیتھین کی کوری رہتی ہے جس سے کی کیلسیوم آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہوا کے کانٹیکٹ میں آئے گی تو ایک دم سے جو ہے پہ گھڑنا سور ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بوری کے اندر بھی اس میں جو ہے اس طرح سے پلاسٹنگ کے کوری دی جاتی ہے تو یہ رہی بلکل دانے دار ایک دم سے جو ہے ہن� ہے تو اس میں ہوا نہ جائے کیونکہ ہوا سے اکڑھ جائی ہے اور اس کا اثر آپ کو جب آپ کے سپری کرو گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کچھ پرتسکت ہے کم دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد ہم دھاگے سے اس کو اچھا طریقے سے باندھ لیں گے اور جب ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے تب ہم اس بورے کا کھولیں گے اور اچھے سے جو ہے اگر آپ نے اس کو خیتوں میں ڈائریک ڈالنا ہے جڑوں کے پاس تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑی جالا جو ہے کیلسیوم کی ماترہ جو ہے دینی پڑتی ہے اگر آپ سپری کے دور زریعے دینا چاہتے ہو ہے جو ماترہ کم رہتی ہے تو میں بات کرتا ہوں لوڑ کی تو میں پانچے ڈال پودوں کے لئے آپ کو بتاتا ہوں تو لگاپدھ پہدہ پاؤدہ جو ہے پانچے دس دن کا ہے پانچے دس دن سے پہلے آپ کا پلانٹیسن ہے تو اس میں آپ نے کبھی بھی کیلسیوم نہیں دینی اور اگر آپ کا پاؤدہ جو ہے پانچے دس دن کے بیچ کا ہے تو کوئی بھی فسل ہے آپ کی سبھی فسل جو آپ کا کیلسیم نائٹریٹ کیلسیم جو چلتا ہے کیلسیم نائٹریٹ ہے کیلسیم بورون آپ کو بہت سے الگ لگ تریقے سے مل جاتا ہے کیلسیم مگنیسیم سلفیٹ بھی آپ کو ملتا ہے جو کیا لگ لگ پیکی میں اور الگ لگ ریٹ میں آپ کو بازار میں اپلاو دوتا ہے تو یہ رہی بات اس میں لگ بگ جو ہے ہم جو گھولنگ سنیل طریقے سے میں سپری کرنے کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں سپری ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہمارا پودا جو ہے لگ بگ پچیس دن سے اوپر ہو ج ملتا ہے اس سے پہلے ہم ڈائریکٹ جڑوں میں دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تک ہمارے پودے کی جو پتی رہتی ہیں وہ اچھے طریقے سے بکست نہیں ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم جو کیلسیم کا ڈوز رہتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی زیادہ دے دیتے تو پودا جو ہے گروت کرنے کے بجائے تھوڑا جولس جاتا ہے تو اس لئے ہم ڈائریکٹ اس کی جڑوں میں دیتے ہیں تو ابھی پچیس دن سے اوپر ہی میرا پودا ہو جو کہا ہے لگ بگ چالیس پ 10 گرام کے آس پاس جو ہے ہم کیلسیم نائٹریٹ کو ڈالنے والے ہیں آپ اس میں بورون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر بورون آپ کے پاس ہے تو بیٹھ رہے ہیں اگر آپ بازار سے الگ سے جو اس میں کیلسیم بورون یا آپ اور بھی جو مائکرون نیوٹرینٹس رہتے ہیں ان کو جو ہے ملا کے اس کے ساتھ سپرے کر سکتے ہو اور فنگی سائیڈ کیس کے ساتھ سپرے ایسے نہ ہی کریں تو بیٹھ رہے ہیں آپ کے لئے زیادہ ریزلٹ اچھے نہیں ملیں گے تو میں بات کر رہا تھا پانچ سے د اور سپری کی بات کروں تو سپری آپ کو پتا ہے آپ کی بہت فسل کتنی بڑی ہے چھوٹی ہے تین فیٹ ہے چار فیٹ ہے پانچ فیٹ ہے سات فیٹ ہے یا بیل والے فسلیں یا کچھ ہے تو اس میں جو ہے پمپ میں لگ بگ جو ہے چالی سے اسی گرام کے بیچ میں جو ہے اپنی فسل کے انوشار اور آپ کس طریقے سے سپری کرتے ہو اپنی سپیڈ کے انوشار اور اپنی پمپ کے انوشار جو آپ کا پمپ کتنی جو ہے فاسٹ ماترہ میں اور کتنی یا پھر سلو طریقے سے جو سپری جو پ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لگ بگ سو گرام کے آس پاس ڈال دیتے ہیں تو اس کے بھی ان کو اچھے ریزرٹ ملے تو لگ بگ آپ کے ایک مہینے کے اوپر جو ہے آپ اسی گرام کے آس پاس بھی ڈال سکتے ہیں اپنی فسل میں تو بات کروں اس کو آپ کھولا لینے چاہتے ہیں مارکیٹ میں تو پرائز اس کے کھولے جو آپ کا پڑھتا ہے لگ بگ کہیں پہ آپ کو پچاس روپے کیلو کے حساب مل جاتا ہے نائے کیلسیم نائٹریٹ اور کہیں پہ ساٹھ روپے پر کیجی جو ہے آپ کو کیلسیم نائٹریٹ مل جاتا ہے اور پچیس کیلو کی بوری آپ کو لگ بگ ساڑھے گیارہ سو سے تیرہ سو کے بیچ میں آرام سے بازار میں اپلد ہو جاتی ہے اور کیلسیم آپ کا ایک ایسا جو مایکرو نیوٹرینٹ ہے اس کی جو ہے ضرورت آپ کے پودے کو چھوٹے سیل لے کے بڑھاپے تک اس کو ضرورت پڑھتی ہی پڑھتی ہے تو ہر آٹھ سے بارہ دنوں کے بیچ میں جو آپ کو کیلسیم کی سپری یا اس کی جڑوں میں ڈالنا ضروری رہتے ہیں جس سے کہ آپ کو بہت اچھی جو فصل میں ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کے سارے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو مل گئے ہوں گے تو اسی کے ساتھ دوستو اپنا ملے سمیت دینے کے بہت 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 دنیا واد اگر کوئی فیر بھی سوال سلجا رہے تھا تو آپ کو نیوٹرینٹ باکس میں ضرور لکھیں اپنا ملے سمیت دینے کے بہت بہت دنیا واد ہے